دوستو نمسکار ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ویکنسی نیوز اپڈیٹ لے کر ایک بار پھر اپستی تھے دوستو ویکنسی دیگیان ایوک پرودھوگی کی منطرہ لے بھارت سرکار کی ہے سنٹرل گورنمنٹ کی ویکنسی ہے اور اسپیشیلی راجستان سے اگر آپ بلونگ کرتے ہیں تو جرور ٹرائی کریں کیونکہ پیلانی راجستان کے لیے یہ ویکنسی ہے پوری ڈیٹیل سے جانیں گے کون کون اپلائی کر سکتا ہے کتنی پوشٹ ہے سلیکشن کی پروسیس کیا رہے گی سلیوز کیسا ہوگا ایکزام پر ٹرن کیا رہے گا سبھی سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا آپ کمپلیٹ اس ویڈیو کلاش تک جرور دیکھئے گا آگے بٹنے سے پہلے آپ سے نویدن جرور کروں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکائب نہیں کیا ہوئے تو کر لیجئے دوستو اسی طرح کے نیوز نوٹیفکیشن اور اپ ڈیٹ آپ کو ہمارے چینل پر ملتے رہتے ہیں چینل پر کافی نوٹس بھی اپ لفد ہے جو آپ کو پڑھنے میں ہیلپ کریں گے اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ کو لنک دیا ہوئے ہمارا انڈروڈ ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کیجئے ایپ میں پری پریکٹیس ٹیسٹ اور پیڈ کمپلیٹ کورس آپ کے لئے آوائلیبل ہے آپ اسے لے سکتے ہیں پورے بھارت میں کسی بھی ایکجام کے آپ تیاری کر رہے ہیں ایک شپورٹیو سوٹیبل کورس آپ کو ملے گا آئیے دوستو اس ویکنسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بتاؤں آپ کو ریگولر بیس پر ویکنسی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی ویکنسی ہے سی ٹوکس ہیں کہ اب ہوت کم ہے لیکن کسی کا تو بھلا ہوگا اس میں یہ سیور ہوئے اب بات یہ ہے کہ کون سوپیریئر ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو سیلیکسن اسی کا ہوگا ویجیان اور پرودیگی کی منطرہ لے بھارت سرکار کے تحت یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ریکروٹمنٹ ہے جو کی پلانی جن 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 جلہ ہے راجستان کا اس میں اسٹیبلیس ہے اس ثابت ہے کریشل ڈیٹ کی میں بات کروں دوستو 28 جنوری 2022 سے اس کے اون لائن اپلیکیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں وہیں ایک مارچ 2022 اس کے لئے لاشٹریٹ رکھی گئی ہے یدی آپ کرائیٹیریا پھل فل کر پاتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں فورم اپلائی جرور کریں کیونکہ فورم کی پھیس جیادہ نہیں ہے حالانکہ سیٹوں کی سنکھیا بہت کم ہے نئے کی برابر ہے چلیے ہم بات کر لیتے ہیں سیٹوں کی سنکھیا اور پے اسکیل ایج لیمٹ کیا رکھی گئی ہے دوستو یہاں پر جو آپ کو designation ملے گا وہ technician first کا ہے iti holder کے لئے اگر آپ diploma holder ہے تو technical assistant کا ہے ایک candidate دونوں میں فورم اپلائی کر سکتا ہے کوئی problem نہیں ہوگی لیکن دونوں کی فیس پہ کرنی پڑے گی جیسے آپ راجستان سے belong کرتے ہیں یدی آپ کے پاس iti بھی ہے یدی آپ کے پاس diploma بھی ہے تو آپ دونوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں reservation کے یہاں پر iti holders کے لئے یہاں پر total چوبی سیٹے ہیں جن میں s c کے لئے چیار s t کے لئے تین o b c کے لئے چیار e w s کے لئے دو اور un reserve category کے لئے دس سیٹے ہیں pay level آپ کو number 2 میں رکھا جائے گا جو کی central government کا pay level 2 ہے تو ٹھیک ہوتا ہے pay matrix میں کیونکہ 19,900 روپے سے آپ کی basic start ہو جائے گی اور 63,200 روپے تک کا pay scale جائے گا اس میں other allowances included ہوتے ہیں یعنی salary جو آپ کی approximate ہے وہ لگتے ہی دیکھو آپ کو 27,248 روپے ملیں گے تو i think یہ اچھی salary ہوتی ہے کوئی probation period نہیں رکھا جاتا ہے یعنی پوری salary other allowances جتنے بھی ہے وہ سب آپ کو شروع میں ملنے لگ جاتے ہیں age limit کی میں بات کروں تو 18,28 ورس کی age رکھی گئی ہے یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ un reserve category کی ہوتی ہے reserve category جتنی بھی ہوتی ہے ان کو age پر reservation چھوٹ ہوتی ہے آئیے اب diploma والوں کے لئے بات کرتے ہیں تو total یہاں پر 11 سٹے ہیں ٹی اے technical assistant کی پوشٹ آپ کو دی جائے گی ایسی کے لیے دو او بی سی کے لیے تین سٹے ہیں ای ڈبل ایس کے لیے ایک اور اندری جرو کی چار سٹے ہیں پی لیول سکس میں آپ کو رکھا جائے گا جہاں 35,400 روپے سے لے کر 1,12,400 روپے تک آپ کا پی سکیل رہے گا سیلری کی بات کرے تو لگتے آپ کو لگ بھگ 50,000 49,000 روپے آپ کو اپروکسیمیٹ سیلری ملے گی 18,000 28,000 وہی یہاں پر رکھا گیا ہے اب دیکھیں دوستو بات کریں اگر پوسٹ کی ڈیٹیل وائز تو کیا الگ الگ ٹریڈ والوں کو یہاں پر لیا گیا ہے میں آپ کو بتاؤ جیسے میکنک ریفریجریٹر ایک سیٹ ہے اور ریسی میں آپ کا آئی ٹی کی آو ہونا چاہیے الیکٹریشن والوں کی دوستو میں یہاں پر بات کروں تو ٹوٹل چیار سیٹ ہے دو انریجرو کی لیے ہے اور دو ایسی کے لیے ہے ٹھیک ہے ریجرو سیٹ ہے ایسی کی دو پہلے سے دھیان رکھنا آئی ٹی الیکٹریشن مانگا گیا ہے ٹی میں سائن سبجیکٹ ہو اور پچ پن پرسن نمبر ہونے ضروری ہے یہ دھیان رکھ ٹی میں منیمم مارک مانگے ہیں یہ دھیان رکھنا باقی آئی ٹی میں کوئی منیمم مارک نہیں مانگے گئے اگر آپ نے اپرینٹسپ کیا ہو ہے تو بھی آپ ایک سیٹ یہاں پر پلمبر کی بھی باقی جتنی بھی ٹریڈ ہے ان کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں سیٹے ہیں ٹوٹل چوبیس سیٹے جو ہے اس میں کئی ساری آئی ٹی کی ٹریڈ ہے جیسے فیٹر کی ہے تو یہاں پر تین سیٹے ہیں ہمیں الیکٹریشن والوں کی لیے جنرلی ہم بات کرتے ہیں تو الیکٹریشن والوں کی چیار ہے الیکٹرونک میکنک کی چیار ہے اور کوپا کی چیار ہی سیٹے یہاں پر ہے دیپلوما والوں میں اگر میں بات کروں تو الیکٹریکل کی کی دو یہ ایک اندریجر گیر ایک ای ڈی ڈی ای ڈی ویس کنڈیڈیٹ کو بینیفیڈ مل سکتا ہے اس کے لیے ایک طرح سے دو سیٹے ہو گئی چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سیلیکشن پروسیس کی ٹیکنیشن کے سیلیکشن کے لیے یہاں پر روٹل تین پیپر ہوں گے ٹھیک ہے تین پیپر کیا ویسے اوبرال چیاری ہوں گے سب سے پہلے ٹریڈ 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 کو اگر اپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ کو ریٹن ایگزام کے لیے بلائیں گے پھر ریٹن ایگزام میں بھی پیپر ہوں گے تین ٹھیک ہے نا پیپر پر سیکنڈ اور تھرڈ میریٹ جو بنے کا آپ کو سمی ملے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ٹائم آپ کو ہے یہ مطلب ایک ہی پیپر ہوگا جس کے پارٹ تین ہوں گے ٹھیک پیپر فرس سیکنڈ اور تھرڈ کنٹینیو ہی ہوں گے اوبر ایک سو پچاس نمبر دو گھنٹے تیس منٹ کا سمی رہے گا پارٹ پچیس کیوشن جنرل انگلیس کے ہوں گے ایک ایک نمبر یہاں پر نیگٹیو مارکنگ رہے گی پچیتر نمبر ہے تین نمبر ایک کیوشن کے لئے آپ کو ملیں گے یعنی بہت امپورٹنس رکھے گا یہاں پر یہ پارٹ آپ کے لئے پارٹ تھرڈ جو ہے یہ آپ کا ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہوں گے جہاں پچاس کیوشن ہوں گے اور تین تین نمبر کا ہوگا یعنی ایک سو پچاس نمبر کا رہے گا یہاں پر بھی ایک نمبر کی نیگٹیو مارکنگ ساتھ میں رہے گی یہ دھیان رکھے گا یعنی ایٹی کے لئے اگر ہم بات کریں تو پہلے ٹریڈ ٹیسٹ ہوگا سکل ٹیسٹ پہلے ہوگا ریٹن اگزام بعد میں ہوگا ریٹن اگزام میں تین پورشن ہوں گے پرشن کا کوئی مطلب نہیں ہے سیکنڈ اور تھرڈ بڑے ایمپورٹنٹ ہے باقی کسی اور جانکاری کے لئے پورا پیڈی ایپ نوٹیفکیشن پڑھیں اس کے بعد ہی ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کریں